نیوز کی ایفر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جب ہم تعریف کرواتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ جو سب سے پہلے میں جن مہمان کا تعریف کرواؤں گا الفاظ کی حرمت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کیا خوبصورت آواز کے مالک ہیں کیا خوبصورت پڑھتے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے مگر ابھی یہ جرمنی میں سیٹل گئے وائس آف جرمنی کے لیے کام کرتے ہیں غصب کے شاعر ہیں کیا خوب لکھتے ہیں جناب آتف توقیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم آدف کیسے ہیں آپ اچھا ہوں اچھا ہوں آپ تو بہت اچھے ہیں ہماری نظر اچھا ہوں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں یہ بھی ان کا تعلق بھی جرمنی سے ان کے خاص بات یہ ہے جو سب پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا تعلق اگر پاکستان سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اگر بہت زیادہ آپ سیٹل ہو جاتے ہیں آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ پھر پلٹ کے واپس دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک میں اپنے وطن میں اپنے گھر میں مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ ایک اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ واپس پاکستان آئے ہیں اور یہاں پہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے بارے میں ان کے بہت ایک عالی قسم کے ارادے ہیں یہ ہم ان سے جانیں گے جناب زشان پاشا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مرحب اسلام کیسے ہیں آپ مرحب اسلام علیکم ماشاء اللہ بات ہم لوگ کہہ رہے تھے فہیم تعلیم کے حوالے سے اپنے پروگرام اپنے دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم لوگ آپ کی طرف آئیں گے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے ہم تعلیم ہمارے معاشرے میں آپ کیوں کہ دو معاشروں کو جو اچھی رہا سمجھ چکے ہیں جہاں آپ پاکستان کو بھی جانتے ہیں جرمنی میں بھی رہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس کا کونسپ سمجھا جائے گا جو میں معلوم ہو جائے گا کہ انسان اصل میں سب سے زیادہ قیمتی انسان ہوتے ہیں تو پھر ہم انسانوں پر انویسٹ کریں گے ہمارے ہاں چیزیں زیادہ عام ہیں اور انسان عام نہیں ہیں ہم اس لئے انسان تیار نہیں کرتے وہ انسان جو سوچتے ہیں وہ انسان جو خواب دیکھتے ہیں وہ انسان جو آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہ زیادہ عام ہیں اور جب آپ لوگوں کو تعلیم لیتے ہیں تو اس کے سب سے اچھا اور غیر معمولی اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں مباحث شروع ہو جاتے ہیں گفتگو شروع ہوتی ہے ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے اور اب دیکھئے ہم نے اپنے معاشرے میں تنقید کا لفظ کتنا برا بنا لیا ہے حالانکہ کتنا اچھا لفظ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے اس کے دس مخالف آئیڈیاز اس کے دس مخالف اس کے رد آپ کے سامنے ہوں تنقید کی وجہ سے اگر کوئی ذاتی دشمنی پیدا ہو جائے تو ذاتی دشمنی پیدا ہوتی ہے جب ہم تنقید کو اپنے اس کام پر یا اس خیال پر تنقید کی بجائے خود پر تنقید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں صحیح اچھا دشان صاحب تعلیمی میار کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک کٹھن ہو چکی ہے ماباب کے لیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں اور آپ جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ خوبی جانتے ہیں باقی فرنس ماحول سے آپ کیا دیکھتے ہیں اس سارے ماحول کو میں صرف شاکٹ ہوں یہاں پہ آکے پاکستان یہی وجہ ہے کیونکہ بار بار ہزار ہوں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ چھوٹ چھوٹے بچے سات آٹھ سال کی عمر کے انڈے بیچ رہے ہیں سکول کے ٹائم پہ اور سڑکوں پہ پھر رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک ناممکن بات ہے یعنی کہ ہمارے مابی جرنی میں قانون ہے کہ اتنی عمر کا بچہ اس کو اس وقت سکول میں ہونے ہیں اور اگر کوئی اس کو بڑا یا کوئی پولیس کا آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اسی وقت جا کے اس کو پکڑے گا اور اس پوچھے کہ تم اس وقت یہاں پہ کیا کہا رہے ہیں یہ سکول کا ٹائم ہے ہر سٹیزن دوسرے سٹیزن کی رسپانسیبیلیٹی ہے یہ بلکل ایک بڑی عسان سی بات ہے وہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے بلکل ایک نورمل سی بات ہے کہ بچوں نے سکول جانے ہیں اور ٹیچرز جو ہیں ان کو حکومت سے پیسے ملیں گے ایک بلکل ایک بلکل نورمل سی بات ہے سکول کی فیس ہی نہیں ہے فیس نہیں ہے اور پیویٹ سکول بچہ ایک خاص عمر پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ سکول میں کسی سکول میں ریجسٹر نہیں ہوتا تو شہری انتظامیہ کے لوگ آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں یہ بچہ کیوں نہیں آیا اس بارے میں بات کریں گے یہ تو بڑی ایک اہم بات ہو رہی ہے یہ یقیناً ڈیٹیل سے جانے کے تفصیل سے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے مگر ایک بریک کی طرح ہم لوگ بڑھ رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کہیں مت جائے اور دیکھتے رہی ہے نیوز کیسے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیسے اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاطف توقیر صاحب بہت ہی امدہ شاعری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف جرمنی سے ان کا تعلق ہے زشان پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے جرمنی سے ان کا تعلق ہے اور بزنس مین ہے اور پاکستان تشریف لائیں تاکہ پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں تو ہم دریکٹلی زشان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں زشان صاحب پاکستان آپ نے وزٹ کیا ہے آپ بتائیے کہ آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا ہے اور کیا آپ کے منصوبے کیا ہیں آئندہ کے لئے بس یہ کہ یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں کافی ایسی بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ ہمارے جرمنی میں مشنری کے حساب سے بات کرتے ہیں مشنری کے لحاظ سے بلکل چھوٹے آلج ہوتے ہیں وہ بھی اور وہاں پہ ہوتا ہے کہ نا ہمیشہ چھے سے سات سال کے بعد جرمنی میں ہر حالت میں انہیں وہ آلج ہوتے ہیں انہیں چینج کرنے ہوتے ہیں تو ابھی جبکہ وہ بلکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ فرس کلاس ہوتا ہے لیکن ان کا ٹائم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے یہ جو پیسے کمانے تھے میں نے کمال گیا ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم نے بلکل اس کے جو نیا پارٹ ہے وہ ہم نے لینا ہے تو اس لحاظ سے میں سوچا ہے کہ ہمیں چونکہ وہاں پہ کال سینٹر ہے اس میں تیس لوگ کام کرتے ہیں ہمارا کام ہی مارکٹنگ کا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ دو گھنٹے لگائیں گے ہفتے میں جس کو ساڑ گھنٹے بلیں گے اگر ہم ساڑ گھنٹے فون کرتے ہیں ہر ہم سپتالوں میں وہاں سے یہ آلے جمع کرتے ہیں اور ان کو پاکستان لے کے آتے ہیں اور وہ بڑی شوق سے دیں گے کہ کسی کے کام آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی اس حوالے سے حکومت سے تو میں نے بھی پوچھے اور داری لگتا ہے حکومت اچھا ٹھیک ہے اس میں بہت ساری آتے صاحب آپ کے ساتھ ہیں یقین ہے میں آپ کو کوئی بہتر راستہ اس کا فراہم کر دیں گے بلکر اچھا آتے صاحب ایک آخری سوال آپ سمجھانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ دنیا اس وقت کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے اجادات کا دور چل رہا ہے ترقی ہم آئندہ اگر سوچتے ہیں کہ آج سے پچیس سال بعد تو ہماری سوچ بھی دھنگ رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پچھلے پچیس سالوں میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے پاکستان میں جو ایک میار چل رہا ہے ہم لوگوں کا اس بارے میں بتائیے کہ آج ہم کہاں ہیں اور دنیا کہاں ہے اور آئندہ آپ پاکستان کو اور باہر کی دنیا کہاں دیکھتے ہیں اور بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پوٹینشلز کہاں کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کے دیکھئے ہم تاریخ کے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کے بے شمار ایسے رموز جن سے ہم آج تک واقف نہیں تھے انہیں جان لیا اور انہیں مسلسل جانتے جا رہے ہیں انیس سو بیس میں اور انیس سو بیس کی دہائی میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ساکت ہے رکی ہوئی ہے سٹیٹک ہے اور اس وقت ہمیں پتا جاتا تھا اور آج ہم سپر نواز بھی جانتے ہیں آج ہم کوانڈم مکینکس بھی جانتے ہیں آج ہم پارٹیکل فزکس بھی جانتے ہیں اس بیچ میں کتنا سارا کچھ ہو گیا ہمیں یہ بھی پتا ہے ڈارک میٹر کیا ہے ڈارک انرجی کیا ہے انٹی میٹر کیا ہے اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کام فرق جیاد رکھیے گا ہمیں سمجھنا ہی پڑے گا ہمیں ہر صورت میں علم کو نکالنا پڑے گا مختلف ڈبوں سے باہر ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے سمجھ لینا پڑے گا یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری ذات اور اس کائنات سے واقف کرا سکتا ہے اس کائنات کی ماہیت ہمیں سمجھا سکتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا جو موجودہ چیلنجز ہیں ان سے نمیت سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور کوئسننگ اور سپیشلی ریشنل کوئسننگ اس پر بلکل دھیان نہیں دیا جاتا ہمیشہ وہ کہا جاتا ہے کہ سوالات برے نہیں ہوتے جوابات ہو سکتے ہیں یہ بڑی عام سی بات ہے جرمن میں تو سہیں گے تو سوالات برے نہیں ہوتے تو جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ سوالات برے نہیں ہیں آنے دیں سوالات تو پھر جوابات ملیں گے آپ کو آپ کی اس مثال سے ہماری نوکری جو ہے ہمارا کام تو عمر ہو گیا کہ ہم تو جو بھی سوال کریں ہم تو میری پرفارمنس بلکل صحیح ہے سوال تو برے ہوئے نہیں سکتے ہیں سوالات کبھی برے نہیں ہوتے ان کے جوابات پر ہو سکتے ہیں آپ کہنا ہی چاہیے کہ ہم چارڈ کورنر تھنکنگ کے اندر رہتے ہیں آؤٹ او دے باکس نہیں چاہنے کوشش کرتے ہیں ڈڑتے ہیں کہ نکلیں گے بھار تو کیا ہوگا ہے ہم نے سوال کا جواب دے دیا تو کیا ہوگا جواب دینے سے ڈڑتے ہیں وہ اس طرف شاید ہوتا ہے شک جب کسی بھی آئیڈیا پر شک پیدا ہوگا تو شک کے فوراں بعد تجسس ہوگا تجسس کے فوراں بعد سوال ہوگا سوال کے فوراں بعد تحقیق ہوگی اور تحقیق کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا یا تو ایجاد کی صورت میں نکلے گا یا کسی منظم بڑے پکے جو آپ کا پہلے سے سوچ ہوگی یا نظریہ ہوگا اس کے ڈھے جانے کی صورت میں نکلے گا اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ دنیا میں آگے بڑھ سکتے بلکل اچھا ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ کمی ہے یہ کہاں سے ہمیں شروع کرنی پڑے گی آپ کو سب سے پہلے تو علم کی عزت کرنا ہوگی دوسری بات ہے آپ کو پیراریٹی بنانا ہوگی پاکستان میں ثقافت اس کو پیراریٹی کے کسی لس میں نہیں دیکھا جاتا پاکستان میں تعلیم وہ گورنمنٹ کی کسی پراریٹی کا حصہ نہیں ہے وہ بہت نیچے کے چیزیں ہیں کہ اچھا تعلیم بھی اچھا صحت بھی ہو جائے گی اچھا ایسے نہیں ہوگا آپ نے جب آپ نے انسان منانے ہیں اور آپ نے قوم منانے ہیں تو آپ کو تعلیم جنو دوسری عالمی جنگ میں جرمنی بلکل برباد ہو گیا تھا لیکن پندرہ سال کے اندر جرمنی دوارہ کھڑا تھا دوارہ ایک طاقت بن چکا تھا اس لیے کہ وہاں قوم موجود تھی اور علم موجود تھا یاد رکھیے کہ کہیں بھی آپ علم کو کٹھا کریں گے وہ علاقہ خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا بہت خوب بہت خوب بھئی آپ آج تشریف لائیں آج میخل واپس پر جا رہے ہیں تو ہمارے لئے بڑی ایک بڑے فخر کی بات ہوگی کہ آپ کوئی اپنا کلام جو ہے وہ اگر شامل کریں کچھ سنائیں ہمیں کوئی ایسا جو ہمیں سمجھ بھی آ لے بہت نالائک سے انسان میں تو ہوں مجھے مشکل سے سمجھ جا شیئر سنا دیتا ہوں جی پلیز میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے ایسی گھنیری تیرگی کہ ایک دیا بھی موتبر ایسی گھنیری تیرگی کہ ایک دیا بھی معتبر ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے ایسی گھنیری تیرگی کہ ایک دیا بھی معتبر ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ واہ ہوا زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ واہ ہوا یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہا رہا تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہا رہا گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں نے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ وَالَيْكُمَ السَّلَامُ اصغر صاحب بھائی مباس اور وجیہ بیٹی بلکل ٹھیک تھاک لمز اللہ تیلیویشن کا وولیوم پلیز اس کے ساتھ آدھا بس جناب مہمانہ نے گرامی کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں پاشا صاحب نے جو اتنا خوبصورت قوس دیا ہے ہمیں اور اتنی اچھی بات کیے تو اللہ کرے کہ ایسے پاشا مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح کچھ ریولیشن لائے ایک نئی دنیا ہمیں آباد کرائے ہمیں ایک نئے پاکستان ہمارا پاکستان برا نہیں ہے ہم نے اسے برا کر دیا ہے ہم لوگوں نے تھوکا ہے ہم لوگوں نے کھروچا ہے ہم لوگوں نے کچھرا پھیکا ہے ہم لوگوں نے سب کچھ کیا ہے اور کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کیا ہے بلکل ایسے پاشا آگر آ جائیں گے اور ایمپلیمیٹیشن آف لو پرابر پاکستان میں اگر لاغو ہو جائے تو میں پڑوسی ممالک میں کئی مرتبہ جاتا رہتا ہوں اگر میں نے زیبرا پروسنگ سے الگ کراس کر لیا تو میرا چالان ہو جاتا ہے اگر میں نے سیگریٹ کا پیکج وہاں پہ پھینک دیا تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم اٹھا کے اس کو دست بین میں بھینکو لیکن ہم مسلمان ہیں طہارت کرتے ہیں ہمارا آدھا ایمان طہارت ہے اس کے باوجود ہم لوگوں میں اس قسم کی کوئی شے نہیں ہے تو آویرنیس تو پہلے میں اپنے آپ کو سامل کرتا ہوں کہ میرے اپنے گھر سے ہونی جائیے لیکن پاشا کا جو خواب ہے پروردگار کرے کہ اس کو میری عمر لگے اوروں کی عمر لگے اور یہ اس طرح کا پاکستانی کے اندر ایک نظام حکومت سے مل کر بڑے بڑے اداروں سے مل کر اس میں کچھ خوبی لائے تاکہ ہم لوگوں کو اس طرح کا ماحول ملے کہ ہم مننے کے بعد بھی ان کو دعائیں دے بے شک بے شک ہم لوگوں کو توفیق ملے سب سے پہلے کہ ہم وہ مغال بنا سکیں اپنے انکل اسکر انکل بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو خواب زشان صاحب لے کے ہیں یہ خواب ہر پاکستانی کا ہے ہر کوئی چاہتا ہے مگر ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے وہ پلیٹ فارم ہم میں سے ہی کسی ایک نے حمد کرنی ہے اور وہ پلیٹ فارم بنانا ہے اور پھر سب کو اس پلیٹ فارم کو جانے کر رہا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں بہت خوب فرکان بابی بھئی آپ کی آواز کو ہم شدت سے مس کر رہے ہیں اور آتف بھائی جو ہیں وہ بھی گاہے بگاہے آپ کو سنتے رہتے ہیں جناب ضرور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج آتف بھائی یہاں موجود ہیں اور جو میں چیز سنا رہا ہوں یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے اچھا زبرگرست اور پہلے سنانے سے پہلے میں ان سے اجازت چاہوں گا جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کی اجازت چاہوں گا سنانے جائیے گا نا کہاں جا رہے ہیں میں جا نہیں رہا میں سنانے کی اجازت ہے اوکے مافی جاتا ہوں آتف بھائی اجازت ہے آتف بلکل ضرور لکمہ دیئے ضرور میں پوری پلیٹ رکھ دوں گا آپ کے پاس لکمہ کی بات کر رہا ہے موسیقی 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 اس قدر ٹوٹ کے ملا ہے کوئی اس قدر ٹوٹ کے ملا ہے کوئی موسیقی جیسے مجھ سے بچھڑ رہا ہے کوئی موسیقی جیسے مجھ سے بچھڑ رہا ہے کوئی موسیقی موسیقی میرے آدن میں کیسی کشبو ہے میرے آنگن میں کیسی کشبو ہے موسیقی جیسے اٹھ کر ابھی گیا ہے کوئی موسیقی جیسے اٹھ کر موسیقی ابھی گیا ہے کوئی موسیقی جسم بیتار ہو رہا ہے میرا موسیقی جسم بیتار ہو رہا ہے میرا موسیقی میری باہوں میں سو رہا ہے کوئی میری باہوں میں سو رہا ہے کبھی اس مدر ٹوٹ کے ملا ہے کوئی جیسے مجھ سے بچھر رہا ہے کوئی اس قدر ٹوٹ کے ملا ہے کوئی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی عالی ہمیں تو پسند نہیں آتے باتے پوچھیں گے کہ ہمارے بابی نے انصاف کیا ان کو اکثر آپ اس سے قبل بھی ایک آپ کے پروگرام میں یہ آئے تھے خصوصی طور پر میں نے وہ سنا بھی تھا اسی لیے کہ جب بھی یہ گاتیں ماشاءاللہ بہت سوری لے ہیں بہت ہی مجھ سے ویری ویل سنگ ویری بیوٹی فلی ریٹن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی واریکم اسلام کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا کون ہے ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ جی میں فرزانہ لاہور سے بات کروں فرزانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی ایسے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تاریف کروں گی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کیا تھا اور آپ کو میرا گانا بڑا اچھا لگا تھا ایک تفاقل اور باوی بھائی نے بڑا اچھی غزل گائی اور آپ کے جو مہمان آئے میں خاص طور پر جو جنہوں نے اشار پڑھیں بہت ہی خوبصورت اشار اور تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی میں ہی ضرور بات کروں گی کہ اتنی خوشی اور اتنی حیرت بھی ہوئی کہ جرمنی میں انہوں نے جو حوالہ دیا ہے تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو بچہ اگر سکول ٹائم میں نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی پوچگی چھوڑی ہے وہاں پہ کاش کاش ہمارے ملک میں بھی یہ سب باتیں آ جائیں اور بہت جلدی اپلائے ہوئیں کیونکہ اب ہم تھک چکے ہیں پیرنٹ جو ہیں وہ ہم ایک تو کتابوں کا بوجھ اوپر سے مہنگائی کا بوجھ اوپر سے پیج جانا پڑھائی کا بوجھ تو ان سب چیزوں کو ہمیں تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا تھوڑا درست کرنا پڑے گا فرزانہ صاحبہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا یقیناً آپ کی کال کے متظر رہیں گے آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے دوستو ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آتر توقیر صاحب تشریف لائے زشان پاشا صاحب تشریف لائے بہت بہت شکریہ یقیناً آپ کا پاکستان کا سفر بہت خوب رہا ہوگا نیک تمناہیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں خیریت سے جرمنی پہنچئے دوستو آپ دوستوں سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی فاہیم عباس وجیہ خان اور فرقان بابی کو دیجئے اجازت خدا حافظ پاکستان زندہ بات